اسلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول مظہر آپزین گائنی ڈپارٹمنٹ ایم سی ایس سینٹر پیمز کی ہیٹ ہوں اس ویڈیو کے دو مقاصد ہیں ایک ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں کہ میار کو ہم کس طرح ڈیٹرمنٹ کریں گے پھر ہم آپ کو آٹھ سٹینڈرڈز بتائیں گے جو کہ ان میار کو فلفل کرنا پڑے گا to achieve WHO سٹینڈرڈز آف کیر WHO مستقبل میں کیا چاہتا ہے WHO چاہتا ہے کہ حاملہ خاتون اس کا نوزائدہ بچہ اور اس کی بعد کی زندگی میں جو صحت کا میار ہے وہ بہتر سے بہتر ہو حاملہ خاتون اور اس کے نوزائدہ بچے کی صحت کو بہتر سے بہتر برانے کے لیے WHO نے ایک فریم وقت تیار کیا ہے جس سے کہ اس کی quality of care کو determine کیا جائے quality of care یعنی صحت کے ہم صحت کے آلہ میار کی حصول کے لیے آپ کو کچھ آپریشنل ٹیفینیشنز بتاتے ہیں اور اس کو آسان کرکے آپ کو سمجھاتے ہیں صحت کے عالی میار کے حصول کے لیے مندرجہ زیل خصوصیات ضروری ہیں صحت کی دیکھ پال اس طرح مہیا کی جائے کہ جو مریضوں کے لیے کم سے کم خطرہ اور نقصان دے ہو مؤثر سہولیات جو فراہم کی جائیں وہ سائنسی معلومات اور ثبوت کی بنیاد کی رہنمائی پر مبنی ہو بروقت صحت کے تحفظ کی فراہمی اور سہولیات میں تاخیر کم ہو اچھی کارکردگی صحت کے تحفظ کو اس طریقے سے مہیا کیا جائے کہ جس میں وسائل زیادہ سے زیادہ اور ضائع کم سے کم ہو مساوی صحت کا تحفظ کا میار ذاتی خصوصیات جیسے کہ سنفی، نسلی، جغرافیائی اور معاشی اور معاشرتی بنیادوں پر مبنی نہ ہو عوامی صحت کی سہولیات، لوگوں کی ترجیحات اور خواہشات اور ثقافتی طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مہیا کی جائیں WHO نے صحت کے عالی میار کے لیے خراس فریمبرک تیار کیا ہے یہ میارات کام کے زمرے بتائے جاتے ہیں اور کام کی تشخیص کرنا، بہتری کرنا اور مانیٹر کرنا آسان بناتے ہیں اب ہم ماں اور نو مولود بچے کی دیکھ بھال بہتر بنانے کے لیے آٹھ میارات اور ان کی چند مثالیں پیش کریں گے ان مثالوں میں ہر بیان شامل نہیں ہے ہر بیان کی میاری اقتامات ہیں یہ میاری اقتامات جیسے انپوٹس، آمال اور نتائج تجویز کرتے ہیں جن سے طبی معالج دیکھ بھال کے میار کو تشخیص اور مانیٹر کر سکتے ہیں ہم ان کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کر رہے لیکن یہ سٹینڈرڈز فور کالٹی آف میٹرنل اور نیو بارن کیئر ان ہیلتھ فیسیلٹیز گائیڈ پایا جاتا ہے داخلے کے وقت ہر عورت کا معمول کے مطابق معالنہ ہونا چاہیے اور زجگی اور پیدائش کے دوران وقتاً فوقتاً مناسب خیال رکھا جانا چاہیے نو مولود بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کا معاینہ ہونا چاہیے نمبر دو صحت کی معلومات کا نظام اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ ایسا ڈیٹا استعمال کیا جائے گا جس سے ہر عورت اور نو مولود بچے کی جلد اور مناسب دیکھ بھال کی جائے ہر عورت اور نو مولود کا مکمل درست میاری میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے لیبر کے دوران بچے کی پیدائش اور ابتدائی بعدس پیدائش کے عرصے کے دوران جس میں بروقت ریفرلز ہو سکے ہر صحت کا مرکز کا ڈیٹا اکھٹا کرنا تجزیہ کرنا رائے دینا اپنے حساب سے ہوتا ہے جو اس کے تسلسل کا حصہ ہوتا ہے تاکہ وقت پیدائش اس کے جانچ پرطال آسانی سے ہو سکے اور بہتر کارکرتگی سامنے آئے نمبر تین ہر ماں اور اس کا نو مولود جس کو کہ ریفرر کیا جاتا ہے جو کہ دوسری فسیلیٹی میں بھیجا جاتا ہے اس کی ایڈمیشن کے وقت تمام ہدایات لکھنی چاہیے اور اس کے بعد ریفرل کے لیے جو بھی چیزیں لکھنی ہیں وہ صحیح طریقے سے لکھ کے اگلی فسیلیٹی تک پہنچنی چاہیے ہر خاتون جو ایک ہیلتھ فسیلیٹی سے دوسری فسیلیٹی میں ریفر ہوتی ہے اس کی انفرمیشن پہلی فسیلیٹی سے دوسری فسیلیٹی تک پہنچنی چاہیے اور دوسری فسیلیٹی کو واپس پہلی فسیلیٹی پہ اپنا فیڈبیک دینا چاہیے خواتین اور ان کی فیملیز کے ساتھ مناسب کمیونیکیشن ہونی چاہیے جس میں ان کو مکمل انفرمیشن دی جا سکے اور ان کو کوارڈینیٹڈ کیئر اور کلیر انفرمیشن ملنے کے ذریعے ان کی درمیان اور ہیلتھ کیئر ورکرز کے درمیان اور سوشل کیئر پروفیشنلز کے درمیان اچھا تعلق پیدا کیا جا سکے نمبر پانچ عورتیں اور نو مولود کا بائزت طریقے سے خیال رکھا جانا چاہیے اور ان کے وقار کو بھی برقرار رکھنا چاہیے تمام خواتین اور نو مولود کی رازداری بوقت لیبر اور بچے کے پیدائش پر اور ان کی رازداری کی حفاظت کا احترام ضروری ہے کوئی عورت اور اس کے نو مولود سے بدتمیزی نہیں کی جاتی جیسا کہ جسمانی، جنسی یا زبانی کلامی، امتیازی، نظرانداز، قید، جبری وصولی، یا خدمت گزاری سے انکار تمام عورتوں کو اپنی مرضی کی سہولیات کی معلومات دی جاتی ہیں اور مداخلت کی وجوہات یا نتائج کے بارے میں وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ جو بھی آپریشن یا پروسیجر کیا جائے خاتون اس کو کنسنٹ دے نمبر چھے ہر عورت اور اس کے گھر والوں کو ایموشنل سپورٹ دی جاتی ہے جو ان کی ضروریات کے لیے انتہائی ضروری ہے اور عورت کو تقویت دی جاتی ہے ہر عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ لیبر اور بچے کے پیدائش کے وقت اپنے معاون ساتھی کو منتخب کرے ہر عورت کو بچے کی پیدائش کے دوران حمایت حاصل ہونی چاہیے جس میں اس کی حمت بڑھتی رہے نمبر سات ہر عورت اور بچے کو ہر وقت ایک پیدائش کے ماہر مددکار کی موجودگی اور اس تک رسائی اور حمایتی کی سہولت ہوتی ہے جو معمول کی دیکھ پال اور کسی پیچیدگی کو سنبھال سکے پیدائش کا ماہر مددکار اور حمایتی عملہ دونوں کی اہلیت اور مہارت مناسب ہوتی ہے جو لیبر، بچے کی پیدائش اور باد از پیدائش کی صورت میں سنبھالنے کے لیے کافی ہوتی ہے نمبر آٹھ کو ضائع کرنے کا بندوبست ہمیشہ اویلیبل ہونا چاہیے اشیاء قابل اعتبار محفوظ اور کافی تعداد میں موجود ہوتی ہیں جو سب کی ضروریات پوری کرتی ہیں یعنی کہ عملہ، عورت اور اس کے گھر والے لیبر، بچے کی پیدائش اور باد از پیدائش کے لیے جگہیں ڈیزائن کی ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں منظم اور محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ ہر عورت اور نومولود کا ان کی ضرورت کے مطابق انفرادی طور پر خیال رکھا جا سکے تاکہ دیکھ پال کی سہولت مسلسل رہے تاکہ دیکھ پال کی سہولت مسلسل رہے